نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی اللہ فاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ آج کی ہمارے اس موضوع میں ہم انشاءاللہ العزیز یہ بیان کریں گے کہ کائنات میں اور اس انسان کے جسم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں اس کو اختصاراً بیان فرمایا سنریہم آیاتنا فی اللہ فاق ہم ان قریب اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے اس کائنات میں و فی انفسہم اور ان کے اپنے نفوس میں ان کے اپنے جسموں میں حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے اور اس کا فرمان جو ہے وہ بھی حق ہے میرے دوستو زمین کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں مختصر سی گفتگو کرتے ہیں ہم چونکہ زمین پر رہتی ہیں اور یہ بیان کیا جاتا ہے سائنس یہ کہتی ہے جس کو بگ بینگ تھیوری کے طور پر بیان کیا گیا اور آج تک سائنس اسی پر قائم ہے زمین اور دیگر آٹھ سیارے جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہیں اور چاند جو زمین کا حصہ بلکہ سورج کا حصہ تھا بعد میں زمین سے جدا ہوا تو یہ زمین اور باقی تمام سیارے یہ پہلے سورج کا حصہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک تماکے کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے الہدہ کیا اور علماء نے اس کو بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی سورت الانبیاء کی آیت مبارکہ کی روشنی میں اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کہ یقیناً زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے ردکن کا مطلب ہے ملے ہوئے تھے فَفَتَقْنَاهُمَا پس ہم نے ان کو کھولا اور جدا کر دیا یعنی الہدہ کر دیا اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے قرآن مجید کی تفسیر میں علماء تفاصیر نے اس کو بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے اور عرص کرتے ہیں یا اللہ تو نے انشاءت فرمایا زمین و آسمان سے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم خوشی سے قَالَتَ عَتَيْنَا تَعِعِنَ ہم خوشی سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ اگر وہ نا خوشی سے یعنی اپنی خوشی کے علاوہ اگر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پھر تو کیا کرتا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ میں اپنی ایک مخلوق سے حکم دیتا وہ اسے کھا جاتے یا اللہ وہ پوری مخلوق اسے کتنی دیر میں کھاتے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ پوری مخلوق نہیں اس مخلوق میں سے ایک عدد ان کو زمین و آسمان کو کھا جاتے یا اللہ وہ ایک اس مخلوق میں سے جو ایک عدد ہے وہ کتنی دیر میں اسے کھاتا ارشاد فرمایا کہ میرے موسیٰ وہ ایک نوالے میں یا ایک لکمے میں اس کو کھا جاتا یا اللہ وہ تیری اتنی بڑی مخلوق ہے تو وہ رہتی کہاں ہے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ وہ میری چرگاہوں میں چر رہی ہے تو زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بنائے ہیں آئیں اس پر تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں زمین کا ایک سیرہ جو ہے یہ دوسرے سیرے سے جتنا اس کا فاصلہ ہے یعنی ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک کا جو فاصلہ ہے اس کو چالیس ہزار پچھتر کلومیٹر جو ہے وہ سائنس دانوں نے بیان کیا ہے اور اس سولر سسٹرم کا جو زمین ہے یہ سورج سے تیسرے نمبر پر آتی ہے قرب میں یعنی تیسرے نمبر پر اس کے قریب ہیں اور پانچویں نمبر پر یعنی ان نو سیاروں میں یہ پانچویں نمبر پر ہے جو اس سورج کے قریب ہے یا سورج میں سب سے بڑی ہیں پانچویں نمبر پر یہ بڑائی میں ہے اور تیسرے نمبر پر اس کے قرب میں ہے یعنی سورج کے قریب ہیں اب زمین اتنی بڑی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اللہ کی زمین بہت بلند ہے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے بہت کھلی ہے بہت کشادہ ہے اور اس کی گواہی اور دلیل یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے دعووں کے باوجود آج تک اس پوری زمین کو سر نہیں کر سکا مکمل آج تک اس کے آخری کونے تک پہنچ نہیں سکا اور نہ ہی اس کی گہرائی ابھی تک مکمل طور پر پہمائش ہو سکی ہے انسان کو پتہ چل چکا یہ پتہ لگا ہو کہ یہ کتنی زیادہ گہری ہے روس میں تجربہ کیا گیا لیکن کئی کلومیٹر کے بعد اس کا جو تیمپریچر ہے وہ برداشت نہ ہوا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ کتنی میں نے بیان کیا کہ اتنی بڑی ہے اب یہ زمین جو ہے یہ سورج کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے یہ کائنات کے باقی حصوں کے سامنے اس کی حیثیت رکھتی ہے اس سولر سسٹم میں ایک سیارہ ہے جبیوٹر یہ اتنا بڑا سیارہ ہے زمین کی طرح سورج کے گرد یہ بھی گھوم رہا ہے چکر لگا رہا ہے لیکن یہ اتنا بڑا ہے جبیوٹر سیارہ کہ اس میں تیرہ سو زمینیں سما سکتی ہیں اس میں تیرہ سو زمینیں سما سکتی ہیں اور اس کا سائز جبیوٹر کا سورج کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک نکتہ ہوتا ہے یعنی ایک سورج میں کئی ہزار جبیوٹر جو ہیں وہ سما سکتے ہیں اور سورج کے ساتھ زمین کا موازنہ دیکھتے ہیں یعنی سورج جو ہے یہ زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے سورج زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اور اللہ حب العالمین نے زمین کے بارے میں رشاد فرمایا بارد اللہ واسعہ زمین بہت بڑی ہے انسان اسی آج تک مکمل طور پر دیکھ نہیں سکا چاند جو ہے یہ وہ زمین کا ایک زیلی سیارہ ہے لیکن جو زمین کے گر چکر لگا رہا ہے پہلے وہ بھی زمین کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اس کی حکمت ہے کہ وہ اس سے جدا ہوا اور زمین میں ایک گڑا بیدا ہوا جس کو رب العالمین نے سمندر کی طرح شکل اطاف فرمائی اور وہ سمندر بن گیا سورہ جو ہے یہ بھی ایک ستارہ ہے باقی ستاروں کی طرح یہ بھی ایک ستارہ ہے نارمل درمیانے سے طبقے کا ہے سیارہ اور یہ کہکشام میں ہے گلیکسی میں ہے اور دنیا میں انگنت ہمارے حساب سے انگنت گلیکسی ہیں جس گلیکسی میں یہ واقعہ ہے اس کو مل کے وے کہا جاتا ہے مل کے وے گلیکسی اور اس کی ایک پٹی میں یہ سورج ایک ستارہ ہے یہ درمیانے طبقے کا ہے اور اس گلیکسی میں کہکشام میں عربوں کی تعداد میں ستارے ہیں کئی ایسے سیارے ہیں ایسے بڑے ستارے ہیں اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں ستارے ہیں کہ ان میں سورج جو ہے یہ اس کی طرح کہ اگر ہزاروں اور لاکھوں سورج اور ستارے ہوں تو وہ بھی اس میں سما سکتے ہیں جن میں سے ایک مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں یو وائس کوٹی ایک ستارہ ہے یو وائس کوٹی یہ بھی اسی ملکی وے گلیکسی میں ہے اور اس میں چار سو سورج فٹ ہو سکتے ہیں انتاظہ کر لیں اس ایک جو ہے سٹار میں یو وائس کوٹی اس ایک سٹار میں چار سو سورج فٹ ہو سکتے ہیں اور سائنس دانوں نے یہ دیکھا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس ایک گلیکسی میں ملکی وے میں کئی عرب ستارے موجود ہیں جن میں سے ایک درمیانے طبقے کا ستارہ جس کو سورج کہا جاتا ہے اور اس سے بھی کئی کئی گناہ بڑے ستارے ہیں اور یہ جو یو ہے یو وائس کوٹی ستارہ ہے یہ زمین سے اکاون سو نوری سال کی مسافت پر ہے نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ تین سو تین لاکھ کلومیٹر یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی اگر انسان کے پاس رفتار ہو اور وہ اس رفتار سے ایک سال تک لگتار سفر کرتا رہے تو اس کو نوری سال کہتے ہیں تو زمین کی اسے کے ساتھ جو ہے وہ اتنا فاصلہ اکاون سو نوری سال یعنی اگر تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ کی رفتار سے ہم سفر کرتے رہیں تو پھر بھی اکاون سو سال لگیں گے یہاں تک پہنچنے میں یہ ایک ستارے کی بات ہو رہی ہے اور ملکی وی جو ہماری گلیکسی ہے اس گلیکسی میں کئی عرب ستارے موجود ہیں کئی عرب ستارے اس ایک گلیکسی میں موجود ہیں اور یہ ایک گلیکسی بھی نہیں ہے صرف ایک گلیکسی نہیں ہوتی بلکہ کئی عرب گلیکسی جو ہیں وہ مل کر ایک کلیسٹر بناتی ہیں کئی ہزاروں کئی لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک کلیسٹر بناتے ہیں اب پھر دہرا رہا ہوں یعنی ایک کلیسٹر میں ہزاروں سے لے کر کئی عرب تک گلیکسیز ہوتی ہیں اور ایک ایک گلیکسی میں عربوں کی تعداد میں ستارے ہیں اور ہماری ایک جو ملکی وی گلیکسی ہے اس میں ایک سورج ایک درمیانے طبقے کا ستارہ ہے جس کا ایک سیارہ ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے اور بیان کر رہا تھا کہ کئی لاکھوں کئی ہزاروں کئی کروڑوں کی تعداد میں جو گلیکسیز ہیں وہ مل کر ایک کلیسٹر بناتی ہیں پھر وہ خالی ایک کلیسٹر بھی نہیں ہوتا کلیسٹر جو ہیں یہ بھی کئی ہزار مل کر ایک سپر کلیسٹر بناتے ہیں تو یہ جو ہماری ملکی وی گلیکسی ہے یہ ورکو سپر کلیسٹر کا حصہ ہے ورکو سپر کلیسٹر کا یہ ایک حصہ ہے جس میں کئی ہزار گلیکسیز ہیں اور ان کئی ہزار میں سے ایک ملکی وی ہے جس کی عربوں ستاروں میں سے ایک ستارہ سورج ہے اور اس کے نو سیاروں میں سے ایک سیارہ جو چھوٹے طبقے جو پانچویں نمبر پر ہے بڑے ہونے میں اس پر زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں تو اندازہ کریں یہ جو ورکو ہے گلیکسی ورکو سپر کلیسٹر یہ پچپن نوری سال پچپن نوری سال یہ ہے اس کے ہاتھے میں جو پھیلی ہوئی ہے اور یہ بھی اکیلی نہیں ہے اس میں کئی ہزار جو گلیکسیز ہیں کئی ہزار سپر کلیسٹر ہیں تو یہ اکیلی نہیں ہے ورکو اب یہ ایک اور بڑے کلیسٹر سپر کلیسٹر کا حصہ ہے جس کو لناکیا کہا جاتا ہے اور یہ لناکیا جو ہے اس کے بارے میں سائنس دان کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ دو سو پچاس میلین نوری سال میں پھیلا ہوا ہے اور اس طرح کے انگنت ہماری نظروں میں یا لاکھوں یا کروڑوں جو ہیں وہ اور سپر کلیسٹر موجود ہیں جن میں سے آگے پھر کلیسٹر آتے ہیں پھر ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں گلیکسیز ہوتی ہیں پھر ان گلیکسیز میں عربوں کی تعداد میں ستارے ہوتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے اور پھر سائنس دان یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے دو حصے ہیں ایک ورزبل اور ایک ان ورزبل ورزبل یہ ہے کہ جہاں تک انسان کی رسائی ہے یعنی جہاں تک انسان یہ دیکھ پایا ہے پہنچنا تو ناممکن ہے جو دیکھ پایا ہے اس کو ورزبل کہا جاتا ہے اور یہ بھی جو میں نے بیان کیا ان میں سے ایک لناکیا سپر کلیسٹر یہ دو سو پچاس میلین نوری سال میں پھیلا ہوا ہے تو اندازہ کریں کہ اور کتنے سپر کلیسٹر ہیں اور وہ کتنی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں تو یقینا انسان یہ دیکھ کر اکل تو اللہ باطنی ہر کو دی ہے ہر انسان کو دی ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے لیکن اتنا تو کم از کم سمجھ سکتا ہے کہ یہ کائنات کسی انسان نے نہیں بنائی یہ واقعی اس نے بنائی ہے جو رب العالمین ہے ہم ان قریب آپ کو دکھا دیں گے اس کائنات میں اللہ تعالی کی نشانیاں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ حتی یتبین لہم انہ الحق آپ کو پتہ لگ جائے کہ یقیداً وہ حق ہے اب مختصر سا ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے مختصر سا حصہ ذکر کر لیتے ہیں انسان کے جسم میں انسان کے جسم میں اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں سب سے پہلے دیکھیں انسان سانس لیتا ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے نشانی ہے یعنی ہم سانس اندر لیتی ہیں باہر نکالتی ہیں جب اندر انسان سانس لیتا ہے تو غور سے سنے تو اللہ کی آواز آتی ہے جب سانس نکالتا ہے تو ہو کی آواز آتی ہے اور اسی طرح انسان کی جو پھپڑا ہے ایک پھپڑا اس کی جو وینز ہیں ان کو کھولیں اور پھر ان کو دور وینز سے دیکھیں تو ان پر لکھا ہوا بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دیکھیں انسان کا جو جسم ہے یہ ہمارا جو سر ہے یہ میم کی طرح گول اللہ تعالیٰ نے بنایا اشرف المخلوقات کیوں بنایا اس کے شرفیت اور افضلیت کیسے ہیں دیکھیں یہ میم کی طرح گول سر بنایا یہ ہا کی طرح اس کے کندے بنایا یہ میم کی طرح گول جو ہے اس کا پیٹ بنایا اور دال کی طرح اس کی ٹانوں کو بنایا پھر میں تجھے اشرف اور افضل اس لیے بنایا کہ یہ میرے محبوب محمد کا نام بنتا ہے اور افضل العبادہ الصلاة افضل العبادہ نماز سب سے بہترین عبادت ہے افضل عبادت ہے وہ کیسے ہے اب دیکھیں اس لئے افضل ہے کہ علیف کی طرح پہلے انسان کھڑا ہوتا ہے پھر حاک کی طرح جھک کر رکو کرتا ہے پھر مین کی طرح لپٹ کر سجدہ کرتا ہے پھر دال کی طرح اتحیات میں بیٹھتا ہے تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد ہے تو محمد کے نام پر انسان کو پیدا فرمایا اور احمد کے نام پر یہ نماز عبادت بنتی ہے اس لئے افضل العبادہ نماز قرار پائیں اگر انسان دیکھے تو اللہ رب العالمین جو اگر اپنے اندر غور کرے اور اگر کائنات میں غور کرے تو یقیناً اللہ تعالی کا فرما بردار بندہ بن سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ میری مختصر سی کاوش ہے آپ بھی اس کا حصہ بنیں دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو سبسکرائب بھی کریں اللہ رب العالمین میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں